وہ کردار وہ بلند و بالا سوچیں وہ فکریں وہ تو ظاہر بات ہے نبی علیہ السلام کو ایک بار دیکھنے کے بعد آدمی کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے وہ باتیں تو ہمارے اندر نہیں ہیں نا نہ ہو سکتی ہیں قیامت تک لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی جلک دیکھنا چاہتا ہے تا صبح قیامت اسلام کی حقیقی تو وہ دینی مدارس کے طلباء کو دیکھیں آپ نے کبھی بھی کسی کی چمک اور دمک کو دیکھ کر اسے متاثر نہیں ہونا یہی فقیری ہے یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی روح ہے اور صحابہ کو بھی یہ تانے لوگ زنانہ دیتے تھے کہ اگر تم حق پر ہو تو پھر دیکھو ہمارے پاس کیا ہے تو حضرت احسان نے ممبر رسول پر کھڑے ہو کر صبح قیامت تک جواب دے دیا کہ یکفی بنا عالا من غیرنا حب النبی محمد ایانا کہ ہمارے لئے پوری دنیا میں یہی فضیلت کافی ہے کہ ہمارے دلوں میں حضور کی محبت موجود ہے اب لوگ باتیں کرتے ہیں اکیس کروڑ کی اور کوئی باتیں کرتا ہے بامن اکڑ کی بامن اکڑ تو وہ دارلوم انجمن نومانیہ کی زمین ہے اور یہ انجمن نومانیہ کا پوری دنیا میں عزاز ہے کہ اتنی زمین کسی کے پاس نہیں ہے اتنی بھی نہیں ہے اور اتنی قیمتی بھی نہیں ہے یہ جن لوگوں نے اس کی بلیاد رکھی ان کے خلوص کی برکات ہے میں بالکل یہ بات واضح آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہی تو بات تھی وَمَنِيَ تَوَكَّلَ عَلَى اللَّهَ فَا وَحَسْبُوا وَتَوَكُلْ ہے کیا عبداللہ بن سلام اور سلمان فارسی نے آپس میں مویدہ کیا تھا دونوں صحابہ نے کہ جو پہلے دنیا سے چلے جائیں گے وہ بتائیں گے کہ اللہ کیاں قیمت سب سے زیادہ کس چیز کی ہے تو سلمان حضرت عبداللہ بن سلام پہلے تشریف لے گئے دنیا سے تو وہ خواب میں آئے یا سلمان فارسی آپ میرے کیون پہلے تشریف لے گئے چلو دونوں میں سے ایک پہلے تشریف لے گئے دنیا سے تو پھر وہ خواب میں آئے سلمان فارسی کے سلمان فارسی عبداللہ بن سلام یا عبداللہ بن سلام ان کی خواب میں آئے تو کہا کہ اللہ کے ہاں اللہ پر بروسہ کرنا جو ہے یہ عجیب ہی چیز میں نے پائی ہے یعنی سب سے بڑا اللہ کو یہ خوشی ہوتی ہے بندے پر کہ بندہ ہم اللہ پر بروسہ کرتا ہے یہ توکل ہم جو فیض آباد گئے تاریخ لبیک یا رسول اللہ والے تو میں اتنی بڑی جگہ ہے اور اتنے بڑے بڑے یہاں مشایخ علماء پھر امام آزم ابو حنیفہ کی روح بھی متوجہ ہے تو میں علف اٹھا کر یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس صرف ساڑھے تین لاکھ روپے تھے کوئی میرے پاس پیسے نہیں دے لوگ تو بکواس کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ فلان کے کہنے پر گیا یا فلان ان کو سپورٹ کر رہا تھا اور گجرات جاتے ہوئے بھی دو لاکھ لے لیا کہ جناب گاڑیوں میں پیٹرول ڈالنا ہے میرے پاس ایک لاکھ روپے بچا ڈیڑھ لاکھ بلکہ تین لاکھ لے لیا ہوگا میرے ساب پچاس آزار رہ گئے تھے میرے راستے میں آگے جا کر پھر کہا جی اتنے ضرورت ہیں تو میں تو جیب خالی کر کے فیضاباد پہنچا جو قیادت تھی اس کے پاس تو اتنے پیسے تھے مجھے ایک بندے نے دیئے تھے اور مجھے پیسے بھی کسی نے نہیں دی اس نے کہا جی یہ میری طرف سے ایک بندے نے پورے پاکستان میں مجھے یہ پیسے دیئے تھے پاگل ہو جو آدمی ان چیزوں پر نظر رکھتے ہیں وہ گھر سے بھی نہیں نکلتے ان کے تو روزانہ جمع تفریق ہی ختم نہیں ہوتی آج اتنا آیا تو اتنا گیا تو کل کیا ہوگا تو پرسو کیا ہوگا ارب ہر آپ پتی بھی راتی بھائے کے na اور روکڑ گڑا ہونے آپ?​تر بھی بmiesانے ہیں بابا بھی ب不对 gesamہ ہاں جی آچا کتنے دی آئی تے ارب ہر باتی بھی راتی یہ سوکش حساب کر کے نا کہہ دیں حساب کتاب ٹھیک ہے لیکن چوری ہو رہی پتنی کی تو ہو رہی جو massively پتی بھی راتی بھائے کے یہ حساب کر کے سونے چوری ہو رہی سمجھ نہیں آ رہی کہ تو پاگلو جو آپوں ساری رات بے کے حساب چائدہ بھی کر دیں انہ سانو کی دین ہے کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا